بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو چکن کورن سوپ بنانا سکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ انگیٹر سنوڈاؤن کیجئے چکن آدھا کلو مکہی اسے میں نے بوائل کر لیا ہے ایک کپ ہاف ٹی سپون کالی مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ بھی ہیوس کر سکتے ہیں سولٹ ٹو ٹیسٹ چکن کو میں نے پتیلی میں ایڈ کر دیا اب اسے پانی ایڈ کر دیں اب میں اسے چلے پہ شکس کر دیتی ہوں اب مکہی کا پیسٹ بنانے اس لیے اس کو میں گرائنڈر میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں اب اس کا پیسٹ بنانے گیورس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیسٹ بنانے لیا ہے دیکھیں اب ٹھیک ہونا چاہیے اب آپ کو چاہیے کون فلور تقریباً ون ٹی سپون میں کون فلور یوز کروں گی اگر ضرور پڑے تو میں اور بھی کون فلور یوز کر سکتے ہیں ایک ادد انڈا چاہیے اس میں اس کی زرتی الگ کر لیں زرتی میں یوز نہیں کروں گی سوپ میں صرف انڈے کی سفیدی یوز ہوگی اس کو اچھی طرح سے آپ دیسٹ کر لیں اور یہ اینڈ پہ میں یوز کروں گی اب ایک پیالی میں کون فلور ایڈ کریں پانی ایڈ کریں اب اسے مکس کر لیں اب انڈے کی سپیدی اور پانی میں مکس کیا ہوا کون فلور ایک سائٹ پہ اٹھیں جو میں سوپ کے انڈ پہ یوز کروں گی چکن کو میں نے بوئل ہونے کے لیے رکھتے ہیں جیسے ہی فرسٹ بوئل آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سارا وائٹ کلر کا سکم آپ کو نظر آئے گا ہائی فلیم پہ آپ نے اسے کپ کرنے یہ دیکھیں فرسٹ بوئل جیسے ہی آئے گا آپ نے فلیم اوف کرنے اور یہ سارا پانی آپ نے ویسٹ کر دینا گرا دینا یہ دیکھیں فرسٹ بوئل آ چکے اب میں سارا پانی ویسٹ کر دوں گی کیونکہ مجھے اسکرین نہیں چاہیے مجھے اسے ریموو کرنا سارا پانی میں نے ریموو کر دی ہے اب میں اس میں پھر سے پانی اٹھ کروں گی اب اسے کور کر کے یخنی تیار ہونے تک اور گوشت کمپلیٹلی ٹینڈر ہونے تک آپ نے اسے پکانے موسیقی چکن ٹینڈر ہو چکا ہے اب میں اسے ایک الگ پیٹ میں نکال لیتی ہوں چکن کو میں شرٹ کر لیتی ہوں اور یخنی ریڈی ہے اس میں میں مگئی کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اب کالی مرچے اور نمک اٹھ کریں نکس کریں جیسے ہی بوائل آنا شروع ہو جائے فلیم لو کر دیں اور لو فلیم پہ آپ اسے کک کریں ٹین منٹ میں نے اسے لو فلیم پہ کک کیا ہے اب اس میں چکن اٹھ کروں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کتنا فائنلی میں نے اسے شرٹ کیا ہے یہ اس میں اٹھ کر دیں اب اس میں ون ٹیبل سپون سرکہ اٹھ کریں اب اس میں کونٹور اٹھ کریں فلیم ہائی کر کے مجھ سلسل چمچ ہلاتے رہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا ٹھیک ہونا چاہیے اگر کم ٹھیک ہو تو آپ اس میں کونٹور اور اٹھ کر سکتے ہیں پانی میں اٹھ کر کے دیکھیں ابھی پتل ہے میں اس میں تھوڑا سا اور کونٹور اٹھ کروں گے ویورز اب آپ دیکھیں کونٹور اٹھ کرنے کے بعد ابھی بھی مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے اٹھ سمین کی مجھے بھی اس میں تھوڑا سا کونٹور اور اٹھ کریں ویورز میں میں نے کونٹور اور اٹھ کی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز آپ کو کمبائن نظر آرہی ہے ٹھیک نظر آرہی ہے اب فلیم بلکل لو کر دیں اور اس میں انڈر اٹھ کریں بہت سلولی سلولی آپ نے اس میں انڈر اٹھ کرنے چمچ آپ نے نہیں ہیلانا لو فلیم بھی اسے پکنے دیں کونٹور اٹھ کی ریسٹورنٹ والی یہی شکل ہوتی ہے کہ اس میں انڈر اچھ طرح مکس نہیں کیا جاتا تین سے چار منٹ آپ اس کو اب لو فلیم پہ پکائیں چمچ اس ٹیم بلکل بھی نہیں ہیلانا تین سے چار منٹ بعد آپ چمچ ہلا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی لوک آئے گی کون سوپ ریڈی ہے اب میں اسے ڈی شاوٹ کر لیتی ہوں کون سوپ ریڈی ہے اب اسے چلی سوس سویا سوس اور چوب سبز پیاس سے کارنش کریں کون سوپ ریڈی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں میرے جانے کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں آتھ رکھیں سٹی ٹون اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی